اسلام علیکم آج کی ریسپی ہے چکن یخنی پلاو یہ میرے خالہ کی سپیشل ریسپی ہے اس کو ٹرائے کریں یخنی بنانے کے لیے پانی کے اندر ڈیڑھ کلو مرگی نمک تین کالی موٹی الائچی دو ٹکڑے دارچینی کے چھے لونگ چھے کالی مرچیں نمک ڈال کے یخنی بنا لی تھی اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یخنی بن گئی اس کے بعد تین بڑے پیاز لے لیے تھے اور اس طرح سے موٹا موٹا کٹ کر لیا آئل اپنی حساب کا آپ لوگ لے سکتے ہیں اور پیاز کو اس کے اندر بھون لینا ہے جس جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں پیاز کو اچھے سے بھوننا ہے برابر اس کو بھوننا ہے اس طرح سے اس کو اچھے سے بھونیں گے دیکھیں یہ بھون چکا ہے لیکن اس کو مزید بھونیں گے بلکل بلیک پیاز نہیں کرنا ڈارک براؤن اس کا کلر کر دینا ہے کیونکہ یخنی بلاو میں اس طرح کا پیاز بہت سلیور دیتا ہے اب پیاز بھون چکا تھا تو اس کے اندر دو چمج لسن ادرک کے پیسٹ کے ایڈ کیے اب لسن ادرک کے پیسٹ کو اس پیاز کے ساتھ بھون لیں گے اچھی طرح سے مکسنگ کرنی ہے اور لسن ادرک کو بھون لیں گے پیاز کے ساتھ اس طرح سے یہ بہت سمپل سی ریسپی ہے اس کو ٹرائے کریں اور پھر مجھے لازمی بتائیں کہ آپ کا بلوگ کیسا بنا اچھی طرح سے بھوننے کے بعد یقنی جو بنا لی تھی چکن کے ساتھ وہ اس کے اندر ایڈ کر دی گرم مسالے اس کے اندر پہلے ہی ڈلے ہوئے ہیں کیونکہ وہ یقنی کے اندر ایڈ کر دیئے تھے یہ دیکھیں اب اس کو کیا کرنا ہے اس کے اندر باقی کے مسالے ایڈ کیے یہ گرم مسالہ تھا جائفل جویتری پسی ہوئی تھی چلی فلیکس اس کے اندر ایڈ کیے دو چمچ اور ایک آدھی چمچ چلی فلیک کی ڈال دی اور یہ گرم مسالہ ایڈ کیا بس اور کچھ بھی اس کے اندر ایڈ نہیں کرنا نمک اس کے اندر پہلے سے ڈالا ہوا ہے اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ بعد میں یعنی کہ چکنے کے بعد یقنی چکنے کے بعد جب آپ چاول ڈالنے تب آپ نمک ڈال سکتے ہیں آپ دھولے ہوئے چاول اس کے اندر ایڈ کر دیئے ایک کلو چاول ہے اور ڈیڑھ کلو مرگی ہے اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اچھے سے اسے مکس کرنا ہے یاد رہے کہ چاولوں کو زیادہ ہلانا نہیں ہے ورنہ یہ ٹوٹ جائیں گے یہ باسمتی رائس ہیں اگر آپ چاہئے تو سیلا چاول بھی لے سکتے ہیں اس طرح سے اس کو مکس کر لیا تھا تھوڑی دیر بعد اسے ہلا لیا اب یخنی اس کے اندر چابلوں کے اندر پک جائے گی اور چاول بھی اس یخنی کے اندر بن جائیں گے اور ایک بہت ہی اچھا سا فلیور آ جائے گا اب تھوڑی دیر اسے کور کر کے پکا لوں گی تاکہ چاول جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ اس کے گھل جائیں یہ دیکھ سکتے ہیں چاول تقریبا پک چکے ہیں اس طرح سے ہلکے ہاتھ سے ہلانا ہے اسے بہت زور سے ہلانا نہیں ہے کیونکہ اس طرح زیادہ ہلانے سے چاول ٹوٹ جاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اب یہ پانی جب تک خوشک نہیں ہوگا تب تک اس کو دم نہیں دینا اب اسے کور کر دیا تھوڑا سا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو دم پہ لگا دیں گے تھوڑی دیر کے لیے پانچ منٹ سے زیادہ دم نہیں دینا ورنہ چاول جھوڑ بھی سکتے ہیں پانچ منٹ کا اس کے اوپر دم دے دیا اور یہ دیکھ سکتے ہیں پانچ منٹ کے بعد جب ڈھکن اتارا تو کتنی اچھے سے ہوئے لگ رہے ہیں یہ چاول یقنی پلاو تیار ہے اس ریسپی کو ٹرائے کریں اور کومنٹ میں لازمی بتائیں کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی ہے شیئر لائک کومنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ 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 خطین موسیقی